اتر پردیش پولس میں تینات ایک مہیلہ کونسٹیبل لفق دس سال سے نوکری کر رہی ہے اور وہ جس بھی تھانے میں جاتی ہے جس بھی چوکی میں اس کی تیناتی ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا دروگا یا سپاہی یا اس سے بڑا عدیکاری اسے مل جاتا ہے جو اس سے پیار کا اظہار کر بیٹھتا ہے لیکن وہ مہیلہ کونسٹیبل شانت رہتی ہے اور اپنے کام میں کام رکھتی ہے بس اسی طرح سے کرتے کرتے وقت بیٹھ رہا ہے لیکن اس نے ابھی تک کسی سے اس طرح کی بات نہیں کی ہے جس سے کیا یہ پریم کہانی آگے بڑھ سکے دراصل مہیلائیں بھی اگر جوب کر رہی ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے بیبھاگوں میں سرکشت نہیں ہیں صرف اگر وہ خود سے چاہیں سرکشت رہنا تو سرکشت رہ جاتی ہیں اور جو نہیں چاہتی سرکشت رہنا یا پھر ان پر کچھ زیادہ ہی دباب پڑتا ہے یا پھر وہ پریشر میں آ جاتی ہیں تو ان کی کہانی بن جاتی ہے آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے ایک پولیس بیبھاگ میں نوکری کرنے والی ایک مہیلہ ہوتی ہے اور اس کی کہانی نہ کہ بل اس پردیش میں بلکہ جہاں جہاں تک وہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے وہاں وہاں تک اس کی کہانی لوگوں تک پہنچتی ہے اور جو انت ہوتا ہے وہ بھائیانک ہوتا ہے آداب نمسکار سستری اکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں سچی گھٹنا ہے راجستان پردیش کا ایک زلہ ہے ناغور دراصل ناغور جلے کی مور نوازی ایک مہیلہ جو کی راجستان پولیس میں مہیلہ کونسٹیبل ہوتی ہے بات کر رہا ہوں ستمبر دو ہزار اکس کی اس مہیلہ نے اپنے ہی موبائل کے جو اسٹیٹس ہوتا ہے واتس اپ پر اس اسٹیٹس پر کچھ فوٹوگرافز لگانا چاہ رہی تھی اور فوٹو لگاتے یا پھر ویڈیو لگاتے سمیں کب اس کے ہاتھ سے ایک غلط بٹن دب جاتا ہے اور اس کی زندگی کا جو ایک چیپٹر تھا وہ کھل جاتا ہے دراصل ابھی اس نے اپنا اسٹیٹس لگایا ہی تھا لگانے کے کچھ دیر کے بعد اس کے ایک رشتدار کا فون آتا ہے کہ تم نے آج کیا اسٹیٹس لگایا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں وہ مہیلہ کہتی ہے کہ نہیں میں دیکھا نہیں ہے حالانکہ لگایا تو دیکھ گئی تھا بتاؤ کیا بات ہے بولی تمہیں اپنا اسٹیٹس خود ہی دیکھنا چاہیے خود دیکھنے کے بعد تمہیں ہی کچھ پتا چل جائے گا جیسے ہی اس مہیلہ سپاہی نے اپنے ہی موبائل کے واتس اپ پر لگے ہوئی اسٹیٹس کو چیک کیا تو اس کے پیروتلے زمین کھسک جاتی ہے دراصل وہ مہیلہ اس نے بہت کم کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ایک سومنگ پل میں نہا رہی ہے ساتھ میں اس کا چھ سال کا بچہ ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک اس سے دگنی عمر کا ایک غیر مرد ہے وہ بھی ساتھ ساتھ نہا رہا تھا لیکن وہ پولیس ویبھاگ کا ایک بڑا دھیکاری تھا جیسے ہی مہیلہ نے دیکھا اس کے جب سانسیں اکھڑ جاتی ہیں ہور تابڑ میں بڑے جلد باجی میں اس اسٹیٹس کو ڈلیٹ کرنے کے چکر میں کچھ اور بھی غلطی ہو جاتی ہے اب جیسے غلطی ہوتی ہے حالکہ وہ اس اسٹیٹس کو ہٹا دیتی ہے اور ہٹانے کے بعد اب اسے یاد آتا ہے کہ آخرکار اس نے ایسی غلطی جب ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی دراصل اس مہیلہ کا ایک بچہ ہوتا ہے اس کی بچے کی عمر لبھگ چھ سال کے آسپاس ہوتی ہے اور چھ سال کا بالک وہ زد کر رہا تھا کہ ماں مجھے نا ایسے جگہ جانا ہے ایسے سومنگ پل میں نانا ہے جو کمرے کے پاس میں ہوتا ہے یعنی کہ اس سے پہلے بھی وہ بچہ سومنگ پل میں نانایا تھا اور ایسے ہی جگہ پر کہیں رہا تھا جب وہ بچہ بار بار زد کر رہا تھا تو ماں اس کے زد کے آگے ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ اس لیے جاتی ہے کیونکہ دس جولائی دو ہزار اکیس کو اس کا بردے آنے والا تھا اپنے ہی بیٹے کا بردے منانے کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو سرپرائز دے دیا جائے تو اس لیے وہ کسی سے باتچیت کرتی ہے باتچیت کرنے کے بعد ایک پشکر کے پاس ایک سورج کنڈ ہے اور سورج کنڈ میں ہی ایک فائل سٹار ہوتل ہوتا ہے فائل سٹار ہوتل میں جہاں کمرہ تھا اسی جگہ پر وہ سومنگ پول بھی تھا اب اس کو ایلوٹ کا لیے آتا ہے دو دن کے لیے وہاں دو دن رکنا تھا اب یہاں پر جبھی خوبصورت مومنٹ تھا خوبصورت لمحے تھے وہ مہیلہ سپائی اپنے ہی موبائل سے فوٹو کھینستی تھی ویڈیو بناتی تھی اور بیٹا اس کا پانی میں نہاتے ہوئے اٹھکھیلیاں کر رہا تھا ساتھ ہی جو مہیلہ کانسٹیویل ہوتی ہے وہ بھی پانی میں رہ کر اٹھکھیلیاں کر رہی تھی اب یہ جتنے بھی خوبصورت درشے تھے نظارے تھے ان لوگوں کی لیے تو انہیں وہ کیمرے میں غیط کر رہے تھے اور غیط کرتے کرتے جب دو دن تین دن کی چھٹی منہ کر اپنے اپنے دوٹی پر اپنے اپنے کام پر لوٹتے ہیں تو اس مہیلہ نے ان خوبصورت درشیوں کو جو اچھے لگ رہے تھے ان کو ہی اس نے اپنے واتس اپ کے اسٹیٹس پہ لگایا تھا لیکن گلتی سے وہ اسٹیٹس بھی لگ جاتا ہے جس میں مہیلہ نے کپڑے ہی نہیں پہنے تھے جس کے ساتھ بنا رہی تھی اس ویکتی نے بھی کپڑے نہیں پہنے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے ویڈیو وائرل بہت تیجی کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پہلے کی وہ ہٹا پاتی یا کچھ لوگوں نے اسے دیکھ پائے لیکن بہت ہی شاکر قسم کے ایسے بھی لوگ اس مہیلہ کے کانٹیکٹ لسٹ میں جڑے ہوئے تھے جنہوں نے بہت جلدی ہی اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کر لیا وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتا ہے ساتھ ہی مہیلہ کے ہاتھ سے کب ویڈیو نکل بھی جاتے ہیں اس کے موبائل سے کیسے باہر پہنچ جاتے ہیں دو منٹ 38 سیکنڈ کا ایک اور ویڈیو ہوتا ہے جو کی واقعی بہت زیادہ آپ پتی جنگ تھا بچہ بھی پاس میں تھا وہ مہیلہ بھی پاس میں ہوتی ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہا تھا اب مہیلہ کونسٹیویل کے بارے میں تو پتا تھا کہ یہ مہیلہ کونسٹیویل کون ہے کون نہیں ہے کیوں اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں جو وقتی ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں جاننے کی ہر کوئی اتصک تھا جو جانتے تھے سو جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے وہ جاننے لگتے ہیں کہ آخرکار کون ہے پھر اس کی اچھ ادھیکاریوں کے مادیم سے اس کی جانچ کروائی جاتی ہے جانچ کرنے پتا چلتا ہے کہ جنجنوں ایک راجستان کا زلہ ہے اسی کی جگہ کا رہنے والا ایک ویکتی جس کا نام ہیرالال سینی ہوتا ہے ہیرالال سینی نے راجستان پردیش میں سب انسپیکٹر کے طور پر اپنی نوکری کی شروعات کی تھی اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا تو سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر بن جاتے ہیں اور انسپیکٹر سے بن جاتے ہیں ڈی ایس پی اب جیسے ہی سرکل آفیسر بنتے ہیں ڈی ایس پی بنتے ہیں تو ان کو پہلا جو سرکی ملتا ہے وہ بیابر ملتا ہے ایسے ہی انہوں نے کئی سال تک نوکری کی اپنی نوکری کے دوران کبھی آج میر میں رہے تو کبھی جیپور میں رہے جب ان کی پوشٹنگ جیپور کے اندر تھی تب ہی جیپور کے اندر ان کی ایک مہیلہ کونسٹیبل سے ملاقات ہوتی ہے وہ مہیلہ کونسٹیبل جو کی ناغور زلے کی رہنے والی ہوتی ہے سال دو ہزار ایک میں سات مائی کی وہ دن تھا اس میں اس کی شادی ہوتی ہے شادی کے لفظ آٹھ سال کے بعد سال دو ہزار آٹھ میں اس مہیلہ کی راجستان پولیس میں کونسٹیبل کے طور پر نوکری لگ جاتی ہے اور وقت جیسے آگے بڑھتا ہے تو فروری دو ہزار پندرے میں اس کو ایک پیارہ سار بیٹا بھی پیدا ہو جاتا ہے اب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے سال دو ہزار سولے میں اس کی جو پوشٹنگ تھی وہ جیپور میں تھی اور جس جگہ پر اس کی پوشٹنگ تھی اسی جگہ پر ہیرالال سینی انسپیکٹر ہوا کرتے تھے ان کی وہاں پر پوشٹنگ تھی دونوں کب قریب آ جاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلتا اور اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ جب ان کا من کرتا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیا کرتے تھے اور یہ ایسی پرائم کانی تھی جو کی گپ چپ طریقے سے چل رہی تھی اور اس کے بارے میں زیادہ کسی کو جانکاری تھی ہی نہیں لیکن شاید اس کے پتی کو کوئی شکت ساز ہوا تھا اس لئے اس کے پتی نے اپنی ہم پتنی کے خلاف ایک تھانے میں جا کر شکایت بھی دی لیکن جب بات ڈی ایس پی کی آتی ہے تو فیر پولیس نے اس پر کاربائی کرنے سے تھوڑی بچتی رہی لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے اور اچھ ادھیکاری اس معاملے کی جانچ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے پچاس سے زیادہ فوٹو اور ویڈیو اس مہیلہ کے موبائل میں موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی کچھ تھوڑے بوت نہیں بہت زیادہ آپاتی جنہ کے ستیدی میں ہوتے ہیں اب دیکھتے ہی دیکھتے راجستان پردیش کی سرکار تک وہاں کے پولیس تک اس مہیلہ کونسٹیبل اور ڈی ایس پی کی پریم کہانی اس کی جو اچھلی ویڈیو تھے فوٹو تھے وہ وائرل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت ورش میں ان دونوں کی پریم کہانی وائرل ہو جاتی ہے اب راجستان پردیش کی پولیس کو لگتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے اس لئے بدنامی دیکھتے ہوئے تو پہلے تو ان کو دونوں کو سسپینٹ کر دیا گیا نلمبیت کر دیا گیا اور نلمبیت کرنے کے بعد پھر مجبورن پولیس کو ان دونوں کی برخواستگی کا ایک اورڈر نکالنا پڑا اور پھر سرکار کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ہری جھنڈی مل جاتی ہے اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب یہ جو ڈی ایس پی صاحب ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے حالانکہ کانون کے بہت سارے دعو پیچ ہوتے ہیں اور چاہے وہ نیالے کی بات کرے تو نیالے میں بھی اتنے سارے دعو پیچ ہوتے ہیں کھیل کھال کے کچھ لوگ جن کی اچھی جانکاری ہوتی ہے تو وہ اس میں بچکری بھی نکل جاتے ہیں اب انہیں نوکری باپس ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو خیر بھاوشتہ کے گھر میں چھپا ہوا ہے لیکن مہیلہ کانسٹیبل اور ڈی ایس پی کی جو پرائم کہانی تھی جو کی وارس اپ پر لگائے ہوئی اسٹیٹس کے مادیم سے پبلک کو جو پتا چلتی ہے تو ان کی پرائم کہانی کے بارے میں لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پولیس میں رہ کر بھی مہیلہیں سرکشت نہیں ہیں تو کہاں سرکشت ہوں گی حالانکہ اگر یہی بتایا جاتا ہے اگر ہم کسی بھی پولیس دپارٹمنٹ کے کسی بھی تھانے کسی بھی جگہ پر کام کرنے والی کسی مہیلہ کانسٹیبل سے اگر بات چیت کی جائے گوپنی روپ سے یدی اس کی بات کسی کہیں وائرل نہ ہو اس کی بات کسی اخوار میں نے چھپے اس کی بات کبھی کسی ٹی وی پہ نہ آئے تو واقعی مہیلہ کانسٹیبل یا پھر اس سے بڑی ادھیکاری جو ہوتی ہیں مہیلہیں یا پھر مہیلہ یہ پولیس کی ہی بات نہیں بلکہ الگ الگ دپارٹمنٹ میں مہیلہیں کس طرح سے نوکری کرتی ہیں انہیں کس طرح کی دکیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا سہجی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہاں تک کی ایک پریس ریپورٹر جو مہیلہ ہوتی ہیں انہوں نے خود کہا کہ میں نے نوکری صرف اس لئے چھوڑی کیونکہ مجھے وہاں پر زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا حالانکہ مہیلہوں کے لیے لڑکیوں کے لیے یہ جو بھی آسان ہوتی ہے کیونکہ انہیں جلدی سے پرموشن ملنے کے چانس رہتے ہیں یادی وہ اپنا چانس دے دیں تو دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سمانے کا عدیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دخانہ نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو بتانا ہے آپ کو جتانا ہے کہ آپ کے سامنے بھی بہت سارے ایسی دکتیں ایسی پریشانی ایسی سمسیاں آ سکتی ہیں اس لئے نوکری کرتے رہیں اور اس طرح کے جو بوال ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں ان سے دور رہن کی کوشش کریں اور جتنا بچ سکتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ کریئر بہت لمبا ہے اور زندگی بہت لمبی جینی ہے اور یادی ایسی کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو جاہر سے بات ہے جیسے کہ یہ مہیلا کونسٹیبل اور ڈی ایس پی برخاست ہو کے اپنے گھر پہ بیٹھ گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوستے میں کسی اور کے ساتھ بی ایسی گھٹ نہ ہو جائے جاتے جاتے علی گنج کے رہنے والی سوہنی شرما ہیں ہاتھ رس کے رہنے والی بابلو کمار ہیں آج ان کا جنم دن ہے ان کو جنم دن کی ڈھیروں ساری شبکاب نہ ہیں بہت بہت مبارک بات ساتھ ہی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی ہے جس میں پریہ یادب حافظ نازم برجکشور گو سوامی گوبند سنگھ انجم خان مزہر خان آشیش یادب شہباز شیخ جے پرکاش سنگھ سربیش پریہار سنتوش کمار محمد نازم دیش راہ سنگھ سندیپ یادب آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائن جہ بھارت